لمبا سلسلہ ہونا یہ پانچ چیزیں جس میں سب سے اہم بات یہ کہ دل کا سخت ہونا ناظرین دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑی بیماری بہت بڑی برائی اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو بہت سارے بہنک نتائج سامنے آتے ہیں انسان کے اگر انسان کا دل سخت ہو جائے انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان عامالِ صالحہ سے کارِ خیر سے نیک کام سے دور ہو جاتا ہے سستی کرنے لگ جاتا ہے اگر رب کی بندگی کرتا ہے نمازیں پڑتا ہے تو سستی رہتی ہے کشو اور خضو برقرار نہیں رہتا بتائیے چلا کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے اول تو اسے سستی آتی ہے نمازوں میں عامالِ صالحہ میں اللہ کی بندگی میں سست ہو جاتا ہے وہ انسان اسی لئے یہ دیکھو قرآنِ مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا کہ عبادتوں کی سلسلے میں سست ہو جانا نمازوں میں سست ہونا یہ اس کی علامت ہے منافقین کی علامت ہے جب نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے جب نماز کی بات آتی ہے تو نماز کے لئے جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ غفلت کے ساتھ پتا چلا جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان عامالِ صالحہ سے نیکیوں سے نمازوں سے دور ہونے لگتا ہے سست ہو جاتا ہے وقت پر اللہ کی بندگی نہیں کر پاتا اور اگر کبھی بندگی کرتا بھی ہے تو اس کے اندر خشیت رغبت نہیں رہ جاتی